ڈاکٹر ناہید صاحبہ ہم آئے ساتھ موجود ہیں ناہید جی ایک سوال کرنا چاہوں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے آج کے دن اگر کوئی ایک پیغام جو آپ لوگوں کو دینا چاہیں اظہار کا کوئی پہلو ابلاغ کا کوئی انداز بیان کا کوئی اسلوب عقیدت کی سناوری کا دعویٰ نہیں کر سکتا جو ہر مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے لئے موسن ہے زبان و بیان پر قدرت رکھنے والے چودہ سو سال سے سربا گریبا ہیں کہ آپ کی عظمتوں کا بیان ہو تو کیسے ہو آپ کی عرفتوں کی تفسیر ہو تو کیسے ہو کیونکہ آپ کی عظمتیں توبے پایا ہیں مسلمانوں کے لئے شفاعت کا ذریعہ آپ ہی کی ذاتِ گرامی ہیں عرفانِ ذات کی منزلیں آپ ہی کے دم سے روشن ہے روشن رہیں گی اور دیکھئے صدرہ صاحبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی صورت میں مسلمانوں کو ایک ایسا مرسیحہ ملا جن کے پاس ان کے ہر دکھ کا مطاوہ ہے اُس در یتیم نے دنیا میں تشریف لاکر ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ لوگوں ان بوتوں کی فرستے چھوڑو جو تم نے خود سجا رکھے ہیں اس اللہ کو سجدہ کرو جو واحد اللہ شریک ہے ذہمت اللہ العالمین نے دنیا میں تشریف لاکر ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو کسی کے ساتھ حق تلفی نہ کرو کسی کے ساتھ زیادی نہ کرو بڑوں کا عدب کرو چھوٹوں سے شفقہ سے پیش آؤ یتیموں کا خیال رکھو بیواؤں کا خیال رکھو اسا تضا کا عدب کرو سود نہ کھاؤ نماز قائم کرو اور حلال اور حرام کا فرق رکھو ہم سب ان پر ایمان لائے اور ان کی اتبا کرتے ہوئے ان پر دل و جان سے فیدہ ہوئے آج ٹی وی کے حوالے سے میں مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ اللہ کے حبیب و درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے کے لیے یہ خوبصورت محفل منقد کی پروردگار عالم ہم سب کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرم آمین سم آمین اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق اتا کرے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر قائم رہ سکیں ویسے تو ہم ہر ایک کو یہ نوٹس کرتے ہیں جو بھی اس طرح کی محفلوں کا احتمام کرتے ہیں کہ اپنے انداز میں محبتوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اظہار عقیدت کرتے ہیں لیکن کبھی کبھات جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہئے جن آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہئے فرانہ آپ ہمیں چاہوں گی کہ اس پہ ضرور آپ گفتگو کیجئے بیکن ہر ایک کا محبت کا اظہار کرنے کا اپنا طریقہ ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمال ضائع ہو جائیں اور ہمیں اس کی خبر بھی نہ ہو بہت اچھی بات کی تم نے اور مجھے مولانا زفر علی خان کا ایک شیر یاد آ رہا تھا اس سے اپنے گفتگو کا آغاز کروں گی کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو تو یہ ساری جو کائنات ہے یہ ساری محفلیں جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہی ہیں اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک ایسی محفل کو سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں درود و سلام کی کہ ان مقدس ہستی کے نام کے حوالے سے جن کے ذکر کو خود اللہ رب العزت نے بلند کر دیا ہے اور جن کے عصفہ کو ہسنا قرار دے دیا جن کو رفتیں عطا کی گئی ہیں جن سے نسبت ہمارے لئے باعث افتخار ہے اور جن سے وابستگی ہمارے لئے باعث نجات ہے تو جو سب سے زیادہ جس بات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں توجہ ہماری دلائی وہ ہے حسن اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ایمان کا عالی ترین درجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا حسن اخلاق اور پھر آپ نے فرمایا کہ حسن اخلاق یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی توڑے تو تم اسے جوڑو جب تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں کو درگزر کر دیا کرو یعنی اگر آپ ان تمام تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر ہیں اور سب سے مشکل کام ہوتا ہے کسی کو معاف کر دینا جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور یعنی اس نے برائی کی ہو اس کے باوجود آپ یہ سوچ کر کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ مجھے اس کو معاف کر دینا ہے کیونکہ اس کا عجر مجھے پھر قیامت کے دن ملے گا تو یہ بہت بڑی بات ہے دو گویا آپ نے جو اخلاق کی تعلیمات دیں جس کے لیے آپ کے خود قرآن پاک میں بھی بتایا گیا کہ آپ اخلاق کے عالی ترین مقام پر فائز ہیں اور جب حضرت عم المومینین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں تو آپ نے یہی فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا اور پھر مجھے اس پر ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ خاموش کر رہے تو خدا کی کتاب ہے اور بولنے لگے تو رسالت معاب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اور آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ قرآن ہی تو ہیں یعنی قرآن کی تفسیر ہمیں دیکھنی ہو تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اچھے اخلاق سے جو ہے لوگوں کے دل جیتے انہوں نے کہیں کسی چیز پر بھی جبر نہیں کیا کہیں پر انہوں نے کسی کے ساتھ کچھ زبردستی نہیں کی یہ آپ کا اچھا اخلاق ہی تھا کہ وہ بڑیا جو آپ کے اوپر کورا پھینکا کرتی تھی جب آپ اس سے اس کے طبیعت پوچھنے کے لئے گئے تو اس نے اپنے اندر وہ نرمی محسوس کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گفتگو سے اس کے اندر ڈال رہے تھے اور اس نرمی کے طفیل اس نے اسلام قبول کیا اسی طرح ایک اور بڑیا جو مدینہ صرف اس لیے مکہ اس لیے چھوڑ کر جا رہی تھی کہ اس کو لوگوں نے کہا تھا یہاں پر ایک ایسا شخص آ گیا ہے کہ جب وہ لوگوں سے بات کرتا ہے تو اس کی گفتگو میں وہ جادو ہے کہ لوگوں کی سوچ کو بدل دیتا ہے تو اس لیے اگر تم نے یہ علاقہ نہیں چھوڑا تو تم بھی اس کے دین پر آ جاؤ گے تو اس طرح سے ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو ہمیں بے بتاتے ہیں کہ اس نے اخلاق کیا ہے جاہے وہ آپ یتیم کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہو آپ بیواؤں کے حوالے سے کوئی سلوک کر رہے ہو تو آپ نے یہی فرمایا کہ جو تم عبادات کرتے ہو اس کا صلح اس سے زیادہ صلح تمہیں تب ملتا ہے جب تم کسی بیواؤں کے لئے دور دھوب کرتے ہو یعنی تم جہاد کا تمہیں سواب مل رہا ہے اسی طرح میرے قریب وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو گویا آپ کا جو اخلاق ہے وہ تمام آپ کے گھر کے لوگ ہوں آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ ہوں وہ مسافر ہوں وہ وہاں سے گزرنے والے لوگ ہوں جو بھی ہوں آپ نے اپنے اچھے اخلاق سے تمام لوگوں کو متاثر کیا اور وہ محبتیں ان کے اندر ڈالیں گے جن کی وجہ سے انہوں نے دین کو سمجھا اور اس پر عمل کی بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی پرانہ آپ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا تو ہم سب کو چاہو ہے اس مہینے کی توسر سے برکتیں اور رحمتیں ہم سمیٹنا چاہتے ہیں لیکن اگر ایک دعا ہمارے دلوں سے نکلے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمارے جو ایک دوسرے کی طرف سے دل ہیں وہ صاف کر دے اور نرم کر دے ہم بہت دلوں میں کینا پالتے ہیں وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ موقع ملا تو دوسرے سے انتقام لیں گے لیکن اگر اس چیز کو ختم کر دیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کئی سارے جو ہماری غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں ہمارے عیب ہیں ان پر پردہ دالا ہوئے اور یہی توفیق ہمیں بھی عطا ہو کہ ہم دوسروں کا پردہ بھی رکھ سکیں محفل اپنے اختتام کی تنب ہے اور وقت کی کمی کے باعث ہم بہت تیزی تیزی سا باگے بڑھ رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا آج اختتام ہوتا ہے لیکن اس وقت ہم دعا کی طرف بڑھ رہے ہیں اجتماعی دعا میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے تو جہاں جہاں ہماری یہ آواز جا رہی ہے دعا میں شامل ہو جائیے سلام میں شامل ہو جائیے اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت یہ توفیق دے کہ ہم ہر سال جشن عید ملاد النبی منا سکیں اسی کے ساتھ عیرم جی آپ سے درخواست کروں گی خوبصورت سی دعا کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ علم شریف اور سورہ اخلاص ضرور پڑھ لیں کیونکہ حدیث نبوی ہے کہ ہر دعا سے پہلے اللہ کی حمد و سنہ بیان کرو پھر درود سلام پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کرو شروع میرے رب کے نام سے کہ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہچا سکتی چاہے وہ زمین اور آسمان میں ہو اور میرا رب بڑا بار برکت اور بڑے نام والا ہے اے میرے معبود برحق یہ محفل تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سجائی گئی اس میں جو غلطی جو کوتائی ہوئی ہو اسے درگزر فرما دینا اور اس محفل کیا تمام درود سلام تمام نات تمام محبت نظر اللہ ہو کے بارگاہ اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ کی بارگاہ اقدس شرف قبولیت پائے تاکہ ہم سب پہ رحم کرم اور فضل ہو اے میرے معبود برحق تیرا نام موچا ہے تُو بڑے نام والا ہے تُو پیدا کرنے والا ہے تُو بخشنے والا ہے تُو عیبوت سے پاک ہے تُو بنانے والا ہے تُو بہترین صورتیں بنانے والا ہے تُو سب پہ کرم کرنے والا ہے تُو سب سے بڑی بزرگی والا ہے تُو عطا کرنے والا ہے تو حفاظت کرنے والا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوں سے محبت کرنے والا ہے تو ان کی امت کو سنبھالنے والا ہے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اس مبارک مہینے کے صدقے میں آج کے دن کے صدقے میں کہ جس دن کو تو سارے دنوں کا سردار کہتا ہے جس دن کو تو سارے دنوں سے سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے اپنے حبیب پاک کے صدقے ہیں میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجے ہماری فکروں کو دور کر دیجے ہمارے دلوں میں جو غم ہیں جو پریشانیاں ہیں جو تکلیفیں ہیں انہیں دور کر دیجے میرے معبود برحق جس کو جو پریشانی جو بیماری ہے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں وہ دور کر دیجے یا اللہ اہل پاکستان پہ پاکستان کے ہر رہنے والے پہ چاہے وہ یہاں ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو ہر مسلمان پہ اپنا خاص رحم کرم فضل فرما دیجے اے میرے مولا ہمیں مشکلوں سے بچا لے ہمیں آزمائشوں سے بچا لے میرے مولا ہر بری گھڑی سے ہر برے وقت سے اور ہر برے فیصلے کے نازل ہونے سے کسی بھی قسم کی بدبختی پریشانی بیماری زلت رسوائی آزمائشات سے وبا بلا اور بیماری کے لگ جانے سے یا لا حسد سے نظر سے نظر بچ سے جادو ٹونے سے کسی کی بددعہ کے لگ جانے سے نعمت کے چھن جانے سے اور دشمن کے خوش ہونے سے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کی حفاظت فرمائیے گا یا اللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں آگ چینل میں جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں جتنے سامین اور حاضرین اس محفل کو دیکھ رہے ہیں اپنے حبیب پاک کے صدقے میں یا اللہ تو ہم سب پہ اپنا خاص رحم کرم فضل فرما دے ہماری صحت میں ہماری زندگی میں ہمارے رسک میں برکت عطا فرما ہمارے سجدوں میں ہمارے ایمان میں ہماری نیکی کرنے کی طاقت میں یا اللہ ہمارے آگے بڑھنے میں ہمارے تیرے بندوں کو باٹنے میں ہمارے خوش رہنے میں ہمارے نیک راہ پر چلنے میں ہماری ہماری اولادوں کے خوشیاں دیکھنے میں معبود برحق اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اپنا بنانے میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بننے میں میرے معبود برحق تیری رضا کو پانے میں تیرا شکر ادا کرنے میں ہمیں خیر و آفیت و برکت نصیف فرما دے ہمیں خیر و آفیت برکت نصیف فرما دے یا اللہ ہمیں دین و دنیا میں خیر و برکت آفیت نصیف فرما دے یا اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے کہ جس کو تُو آسان کر دے اور جب تُو چاہتا ہے تو ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے میرے مولا اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کی اہل پاکستان کی اہل عالم اسلام کی اس مبارک گھڑی کے صدقے میں اس مبارک مہینے کے صدقے میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اہل بیت اتھار کے صدقے میں اپنے محبوب سے محبت کرنے والوں کے صدقے میں اپنے محبوب کے غلاموں کے صدقے میں یا اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کے قدموں کی دھول کے صدقے میں اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہماری دل کی مرادوں کو سن لے ہم پہ رحم کرم فضل فرما دے یا اللہ پاکستان پہ رحم کرم فضل فرما دے ہم کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھنا یا اللہ ہم کو آفتوں سے بچا لے ہم کو امتحانات سے بچا لے ہم کو آزمائشوں سے بچا لے کہ ہماری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے ہماری جھولی کو اتمنان سے بھر دے یا اللہ ہمارے گھروں کو عباد رکھ ہمارے دلوں کو ہماری آنکھوں کو ہماری اولاد کی محبت سے تھنڈا رکھ یا اللہ آج ہر بچے کو اس کے ماں باپ کی بات ماننے والا بنا دے ان کو فرما بردار بنا دے یا اللہ کہ جو بھی اولاد غلط راستے پر نکل گئی ہیں اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ماں باپ پر رحم کرتے ہوئے انہیں بچا لیں میرے مولا صرف تیرا آسرا ہے اور تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے کہ معبود برحق اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جب سرکار علیہ السلام نے آپ سے اپنی امت کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے انہیں یہ فرمایا تھا کہ ہم آپ کے بعد آپ کی امت کا قیال رکھیں گے بس میرے مولا صرف صرف ایک یہی یقین ہمارا سہارہ ہے ہمارا آسرا ہے ہمارا خیال رکھ ہم پہ رحم کرم فضل فرما دے اور آج ہر اٹھے وے ہاتھ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ایسا رنگ لگا دے کہ بے شک جب تو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے کہ تیرے کن کہنے کی دیر ہے کہ آج ہماری دعاوں پہ کن فرما دے واقر و دعوانا الحمدللہ